موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ رزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاکک الرسول من بعد ما تبین له الہدا ویتبئ غیر سبیل الممنین نولیه ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرا وقال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخزوه وما نحاکم عنه فانتهو صدقاللہ العلی العظيم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و عسان سے ہم آپ کے سامنے سیرت کو شروع کر چکے ہیں اور سیرت میں بھی بالخصوص ہم نے شروع میں آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں امت کے ذمہ وہ کون سے حق ہیں جو ہر صورت میں ادا کرنا ہے وگرنہ یہ دعویٰ کہ میں آپ کا امتی ہوں یہ باطل ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حقوق نہیں دیتے گویا جس شخص کو آپ نے اپنا رسول تسلیم کر لیا ہے اور جن کا حق ہے کہ ان کی رسالت کو تسلیم کیا جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی قیامت تک اور کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا آپ آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت میں کسی قسم کی شراکت اللہ کو پسند نہیں نہ ہی برداشت گیا بلکہ ہم نے آپ کے سامنے بتفصیل یہ چیزیں رکھی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا معزز اور مکرم بنایا ہے کہ تمام انبیاء سے بھی یہ وعدہ لیا کہ تم بھی جب تمہیں رسالت دی جا چکی ہوگی تمہیں نبوت دی جا چکی ہوگی اور تم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہوگے وَإِذَا خَذَ اللَّهُمْ إِسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةِ آپ کتاب و حکمت کے مطابق آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہوں گے ہدایت کا پیغام پہنچا رہے ہوں گے سُمَّ جَا آكُمْ رَسُولُ پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائیں تمہاری زندگی میں آ جائیں تمہارے ہوتے ہوئے آ جائیں تو تمہارے زمیں کچھ کام ہیں ان کاموں میں جو سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے نبی کریم علیہ السلام کے آنے کے بعد ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے ایمان لانے سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے وضاحت کر چکے ہیں بے تفصیل اور اگر آج کوئی سامنے پر پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو اس کے پاس یہ سہولت ہے کہ وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے اور جو پچھلے پروگرام ہیں روشنی کے ان میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کیا حقوق ہیں وہ تفصیل کے ساتھ چھ ساتھ پروگرام کو دیکھ سکتا ہے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ آپ پر ایمان لائے جائے اور آپ کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے اس لیے کہ اگر کوئی آپ کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا تو اس وقت تک وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا بلکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی ایمان والے کو جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور اس کی نزدیک اس کے تمام رشتہ دار یا اس کے تمام رشتے یا رشتوں کی تمام اقسام اسے زیادہ محبوب ہوں اور مال کا یہ جو تین طریقے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اشارت فرمائے ہیں تین طرح کا مال ہے اس کا جمع کیا ہوا مال اس کا مال مستفاد جیسے وہ مال کماتا یعنی اس کا کاروبار اور اس کا گھر جس کو ظاہر ہے وہ بڑا پسند کرتا ہے یہ سب اور پانچ قسم کے رشتے گنوائے ہیں کل انکان آباؤکم وعبناؤکم وعخوانکم وعزواجکم وعشیرتکم یہ پانچ رشتے اللہ نے گنوائے کہ یہ پانچ رشتے ہیں باپ دادا ہیں یعنی آپ کے والدین والدین سے اوپر پھر اولاد ہیں اولاد کے بعد بھائی ہیں بھائیوں کے بعد بیویاں ہیں بیویوں کے بعد پھر دیگر رشتے دار یا دیگر آپ کا کنبہ اور برادری ہے یہ رشتے داریاں تمام کی تمام انہی پانچ رشتوں کے اندر آتی ہیں یہ پانچ طرح کے رشتے وَأَمْوَالُنِ اِقْطَرَفْتُمُوْحَا وَتِجَارَةُن تَقْشَوْنَا كَسَادَهَا وَمَسَاكِن تَرْزَوْنَا یہ تین طرح کا مامال ہے ایک مامال جو آپ جمع کر کر کے اپنی سیونگ میں سے اپنی بچت میں سے جمع کر کر رکھتے ہیں وہ انسان کو بڑا ہی محبوب ہوتا ہے اور دوسری وہ تجارت ہے جس کے وَتِجَارَةُن تَقْشَوْنَا كَسَادَهَا جس کی مندی سے یا جس کی تباہی سے یا جس کے تصور تباہی سے انسان ڈرتا ہے کہ یہ اس کا کل سرمایہ ہوتا ہے اس کی سٹینڈنگ پوزیشن ہوتی ہے وہ جس پہ کاروبار پہ جس پہ اعتماد اور بروسہ کرتا ہے اس دکان پہ اس زمین پہ یا جو بھی ذریعہ ہے وہ مل ہے کچھ اور ہے وہ نوکری ہے اور آخری بات وَمَسَاكِنُ وَتَرْزَوْنَا هَا اور وہ گھر جو تمہیں بڑے ہی محبوب ہیں یہ کل کائنات ہے ایک انسان کے یہ ساری کائنات اگر یہ زیادہ عزیز تر ہے اللہ سے وَأَحَبَّا إِلَيْكُمِنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهُ اس کے رسول سے فَتَرَبَّسُو تو پھر انتظار کرو حتیٰ يَعْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے خلاف یعنی اللہ کا عذاب آجائے وَاللَّهُ لَا يَحْدِي الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اور اس کے عذاب کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ ان فاسقوں کو ان گناہگاروں کو ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے محترم ناظرین جب یہ بات واضح ہو گئی کہ محبت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سب سے فائق ہے اطاعت میں بھی آپ کا حق سب سے فائق ہے اور اسی طرح سے آپ کی عزت و توقیر میں بھی آپ کا حق سب سے فائق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ کے حوالے سے بھی آپ کا حق سب سے فائق ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے اور آپ کے سامنے ہم نے چند ایک مثالیں رکھی کہ کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ہم نے پہلا نمبر دینا ہے اور آپ کو پہلی ترجیح بنانا ہے کہ دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا نام ہے اور آپ کے عامال و افعال کا نام ہے اور اگر ہم دین کو آپ کے بغیر سمجھنا چاہیں گے یا دین کو آپ کے بغیر لینا چاہیں گے یا دین پر عمل آپ کے بغیر کرنا چاہیں گے آپ کو نکال دیا جائے یا آپ کو الگ کر دیا جائے یا آپ کی طرف آپ سے رہنمائی نہ لی جائے تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے یا کیا جائے کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے تو یہ دعویٰ اپنے ساتھ دواہی لے کے آتا ہے اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے آپ کو اس رہنمائی کے لئے بھیجا ہے جس رہنمائی کے لئے دستور قرآن مجید کتاب مجید ہے اور نبی کریم علیہ السلام اسی دستور پر چل کر دکھائیں گے یا آپ نے دکھا دیا کہ کیا ہے اللہ کی منشاہ اور مراد اللہ کا مطلوب بندہ مومن کس طرح کا ہوتا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے واضح کر دیا اگر آپ قرآن مجید کو رسول اللہ علیہ وسلم کے بغیر آسان بات اگر آپ قرآن مجید کو رسول اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھنا چاہیں گے تو قرآن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا بلکہ آپ کی گمراہی کے راستے کھل جائیں گے اگر آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر دین کو لینا چاہیں گے تو دین آپ کو سمجھ نہیں آئے گا بلکہ دین میں آپ کے لئے الجھنے اور دین میں آپ کی بربادی کا راستہ کھل جائے گا اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھ دیں اور آپ سمجھیں آپ چاہیں کہ آپ معاشرت سمجھ لیں جو معاشرت اللہ کو پسند ہے آپ عقیدہ سمجھ لیں جو اللہ کو عقیدہ پسند ہے تو یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اسی لیے عصوہ حسنہ بنایا ہے جو اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے اور جسے یہ یقین ہے کہ اس کی ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے اور جسے یہ تمنا امید ہے کہ کل قیامت کا دن بھی آنے والا ہے اس کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں وہ کیسے میرے سامنے سرخ روح ہوگا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص آپ دیکھئے نا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ تو مجھ سے محبت کرنے کا وہ طریقہ اپنی مرضی کا اختیار کر لے ایک آدمی کسی درخت کے ساتھ اپنے آپ کو باند دیتا ہے اور بھوکا پیاسا مرنے کے لیے اور یہ دعویٰ ہے اس کا کہ وہ اللہ سے چونکہ محبت کرتا ہے لہٰذا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا تو کیا یہ اس کا دعویٰ درست ہوگا ایک آدمی اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گیا دیتا ہے کہ میں اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں تو کیا یہ دعویٰ اس کا درست ہے کیا یہ طریقہ صحیح ہے ایک آدمی اپنے اوپر کھانا حرام کر لیتا ہے اپنے اوپر اپنی بیوی کو حرام کر لیتا ہے اپنے اوپر نہانے کو حرام کر لیتا ہے جو اس سے پہلے دیگر اقوام نے کیا اور انہوں نے رہبانیت اختیار کیا اور نام لیا اللہ کو راضی کرنے کا اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم اصل میں اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لئے ہم ساری دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا یہ طریقہ آج درست ہوگا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوے دار ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس دعوے کے میں رنگ بھرنے کے لیے اسے جس شخصیت کی طرف دیکھنا ہے فَتَّبِعُونِ اے میرے حبیب آپ انہیں کہہ دیجئے کہ وہ میرا راستہ ہے میری اتباع کرو گے تب اللہ سے محبت ثابت ہوگی اور میری اتباع میں نہ پہاڑ سے کودنا اللہ کی محبت ہو سکتا ہے نہ کسی کومے میں اپنے آپ کو پھینکنا اللہ کی محبت ہو سکتا ہے نہ سر میں خاک ڈالنا اللہ کی محبت ہو سکتا ہے نہ ہی کوئی خام خاک جو عجیب و غریب کام کرنا اللہ کی محبت قرار دیا جا سکتا ہے نہ بدن سے لباس اتارنا اللہ کی محبت قرار دیا جا سکتا ہے یہ ہے اللہ کی محبوبیت کو حاصل کرنا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کا یہ تقاضہ پورا کرے تو میری بات مانے گا میری اتباع کرے گا جب وہ میرے راستے پر چلے گا تو یہ ایک خواہش تو ایک بندے کی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے خالق سے محبت کریں پھر اللہ کی طرح سے انام یہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا فَتَّوِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ اس سے خود ہی محبت کرنا شروع کر دے گا وہ شخص اللہ کا محبوب بن جائے گا جس نے اللہ کو محبوب بنانے کے لیے محبوبِ خدا کی سنتوں پر محبوبِ خدا کے ترضی عمل پر عمل کرنا شروع کر دیا گویا محبت اللہ سے محبت دکھانی ہے تب بھی رسول اللہ سے سیکھنا پڑے گی ایک ایک عمل جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے ہو کر رہی گزرتا اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان دین کی اس فاہم کو حاصل کر پائے یا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان کی اس لذت کو چک پائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہی آپ کو مل سکتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج اس گفتگو میں میں آپ کے سامنے تین نکات پر بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے لا يتصور الاسلام بلا سنن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں آپ کو ایک سائٹ پر کر دیں اور آپ سے نہ جانیں اور آپ سے نہ سیکھیں اور آپ کی بات نہ مانیں تو دین سمجھانی جا سکتا دین کا تصور ممکن نہیں ہے کہ پورا ہو جائے یعنی یہ دین نامکمل ہوگا جیسے ہمارے ہاں میں نے عرض کیا کہ ایک احل القرآن کے نام سے ایک طبقہ بہت عرصے سے پائے جا رہا ہے اور اب آج کل جو ہے وہ مزید کھل کے بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے آگیا ہے اور لوگوں کے پاس چونکہ ان کو مپنے جانچنے کا ان کے پاس کوئی پہمانہ نہیں ہوتا اس لئے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بات تو ٹھیک کر رہے جی قرآن صحیح کتاب ہے اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے سنت کو چھوڑ دیا جائے صرف قرآن تو آپ کو عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کس نے بتایا کہ یہ قرآن مجید ہے کیا قرآن پورے کا پورا کسی کتاب میں شکل میں آیا ہے کیا قرآن جو ہے وہ کسی اور آدمی کے سینے پہ اترا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس کو سنایا ہے اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے تلاوت کیا ہے اپنی زبان سے اس کے تصورات کو واضح کیا ہے اپنی زبان سے آپ نے اس کے حکامات کو کھولا ہے آپ ہی اس کے شارے یعنی تشریح کرنے والے ہیں اور آپ ہی اس راستے کے امام ہیں یعنی شارے ہیں آپ نے بتایا ہے کہ یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے آپ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن کے علاوہ مجھ پر آنے والی وحی ہے آپ بتاتے رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا قرآن اور ان قرآن کی آیات کو کس سورہ میں کس پارے میں کس جگہ اس کو رکھا جائے گا یہ سب ترتیب حضرت جبریر علیہ السلام آپ سے لگواتے رہے اور آپ جب اپنے سامنے بیٹھے ہوئے قاتبین کو لکھاتے تو آپ بتاتے کہ یہ فلان سورت کی آیات ہیں یہ فلان آیت کے بعد رکھی جائیں گی اور ان آیات کو فلان کس سے پہلے رکھا جائے گا یہ نبی پاک الاسلام پر اترنے والا قرآن جو تئیس سالوں میں تقریم اترا ہے اس کی ترتیب اور ہے اس کی نزولی ترتیب ہے وہ کچھ اور ہے آپ دیکھئے جو پہلی وحی ہے اب وہ آخری تیسویں پارے میں جمع ہے سورة العلق کے اندر اکرہ بسم ربک اللہ زی خلق یہ وحی کی جو پانچ آیات آئیں ہیں آج یہ قرآن مجید کے تیسویں پارے میں ہیں اگر آپ یہ تصور لے کے آئے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے تو پھر حدیث کو نہ مانیں اور حدیث یا سنت سے نہ سمجھیں اور اس کے بغیر آپ قرآن کی یہ موجودہ جو صحیح ترین ترتیب ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی ہے اس ترتیب سے ہٹ کر آپ قرآن کو صحیح ترتیب لگا کر دکھا دیجئے یہ ناممکن عمل ہوگا پہلی وحی کے طور پر پھر پہلے سورة الفاتحہ کی جگہ پر اقراب اسم ربک اللہ ذی خلق کے پہلی پانچ آیات آنا چاہیے ایسا کیوں نہیں ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ یہ آیات کہاں رکھی جائیں گے ان کو کس سورہ میں رکھا جائے گا اور کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر یہی نازل فرما رہا ہے ایسی طرح ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی اور آپ بتائیں گے کہ یہ قرآن ہے اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی اور آپ بتائیں گے کہ یہ قرآن نہیں ہے کون بتا سکتا ہے کس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ واضح کر دے کہ رسول پاکس و سمکا کونسا فرمان قرآن ہے اور کونسا فرمان قرآن نہیں ہے یہی فرق سمجھنے کے لیے آج کی یہ کفتگو دھیان سے سنیے پہلا تصور یہ ہے لا یتصور الاسلام بلا سنہ سنت کے بغیر اسلام کا تصور نامکمل ہے ناممکن ہے کہ اس کو مکمل کر لی جائے کیونکہ بات علج جائے گی اگر آپ رسول پاک سے رہنمائی نہ لیں گے تو قرآن کیا ہوتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا لگے گا قرآن کی کتنی صورتیں ہیں یہ آپ کو خبر نہیں ہوگی قرآن کی کونسی آیات کہاں پہ ہیں یہ آپ بتائیں نہیں سکتے یہ بھی تو آپ قرآن حدیث سے بتاتے ہیں سنت سے بتاتے ہیں نبی پاک سے بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب اور جس ترتیب کو اللہ نے لگوایا اور جس ترتیب پر کتاب کو کتاب کی صورت میں مکمل کروایا وہ ترتیب میں پہلے نمبر کی صورت الفاتحہ ہے اور صورت الفاتحہ کی پہلی آیات الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہیں اور دوسری صورت صورت البقرہ ہے حالانکہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور مکہ میں قرآن آپ پر تیرہ سال پہلے اترا ہے اور تیرہ سال کے بعد جب ہم ہجرت کر کے جاتے ہیں تو اگلے دس سال یا نون سال بنتے ہیں یہ آپ وہاں پر رہے اور وہاں پر جو قرآن اترا وہ تیوال مفصل صورتیں ہیں جو آپ اب آج کے قرآن میں جو حقیقی قرآن ہے اور جو ترتیب رسول پاکستس نے لگوائی اور جس ترتیب کو باقی حضرت ابوکر نے رکھا حضرت عثمان نے رکھا حضرت علیہ مرتضیٰ نے رکھا یہ سب جو آپ ان تمام صحابہ کی اور ان کے سامنے اترا ہے قرآن ان کو پتا ہے ان کی گواہی موجود ان کی شہادت موجود آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو مدنی حصہ ہے قرآن کا وہ کتاب مجید کے پہلے حصے میں ہے اور مکی حصہ اکثر جو ہے وہ کتاب مجید کے آخری حصے میں ہے تو یہ تصور نامکمل ہوگا اگر آپ سنت کو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے ہیں یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کی حیثیت کو آپ کے مقام کو اور آپ کی بات کو سمجھا جائیں یہ آپ کا حق ادا کیا جائیں اگر آپ کی سنت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر دین کا سارا جتنا بھی نظریہ ہے یہ خلط مبحث ہوگا یہ خلط ملت ہو جائے گا اور چیزیں اُلت جائیں گی اور یہی شاید دشمنان دین چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ سنت سے ہٹ جائیں سنت سے ہٹیں گے تو یہ تصور ان کے لیے غیروازی ہوگا نامکمل ہوگا اور ناقابل عمل ہوگا اس میں میں سب سے پہلی جو مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگ یہ جو اتراز کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی حدیث کو جمع نہیں کیا گیا اور آپ کی حدیث کے بارے میں ترہ ترہ کے شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں اور اصل میں ان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ جی صرف اور دعویٰ کیا ہوتا ہے کہ صرف قرآن ٹھیک ہے قرآن ٹھیک ہے اور قرآن کے علاوہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ دعویٰ پوری شریعت کو مٹا دینے کے مترادف ہے آپ مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّ عِدَّتَ الشَّهُورِ اِندَ اللَّهِ سْنَ عَشْرَ شَهْرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب میں اللہ نے جو مہینوں کی تعداد رکھی ہے وہ بارہ ہے یہ بارہ مہینے آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں اور جو صرف قرآن قرآن کی رٹ لگاتا ہے سنت کا انکار کرتا ہے وہ بھی مانتا ہے اب ان بارہ مہینوں میں پہلا مہینہ کونسا ہے دوسرا مہینہ کونسا ہے تیسرا مہینہ کونسا ہے ان بارہ میں سے چار اسی آیت میں فرمایا مِنْحَا عَرْبَعَاتُ حُرُمْ ان بارہ میں سے چار مہینے محترم ہیں حرام مہینے ہیں یعنی بڑے ہی عزت والے مہینے ہیں ان میں لڑائی نہیں ہے ان میں فساد نہیں ہے ان میں سب کچھ برداشت کیا جائے گا وہ چار محترم مہینے کون سے ہیں دنیا کی کسی کتاب سے دنیا کی کسی طریقے سے آپ یہ ڈھونڈ سکیں تو مجھے بھی بتا دیں کہ یہ ممکن ہے قرآن نے ایک بات بیان کی ہے قرآن نے ایک بڑی بات بیان کی ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے بارہ میں سے چار محترم ہیں یہ بارہ کی بات اگر کی جائے تو قرآن مجید کے اندر کہاں ذکر ہے ان بارہ مہینوں کا ان کے نام کہاں ذکر آئے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا صرف ایک مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا جس کا نام اللہ نے قرآن میں استعمال کیا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن اللہ نے جس مہینے میں قرآن اتارا یہ قرآن کی برکت ہے کہ اس ایک اکلوتے مہینے کا نام اللہ نے قرآن مجید میں نازل کیا باقی گیارہ مہینوں کے نام قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہیں آپ باقی گیارہ مہینوں کے نام نبی پاک سے سن کر نہ بتائیں آپ کسی اور سے سن کر بتا دیں اور پورے کر کے دکھا دیں کیسے ہوتے ہیں اللہ نے بارہ بنائے ہیں نبی پاک سے نہ سنیں نبی پاک کی بات نہ لائیں درمیان میں نبی پاک کی سنت سے نہ سمجھیں اور آپ کی حدیث کو درمیان میں نہ لائیں تو قرآن مجید کے بارہ بیان کردہ مہینوں کو آپ بیان کر دیں کہ وہ بارہ مہینے کون سے ہیں کس ترتیب سے ہیں رسول اللہ سے نہ پوچھیں بلکہ خود بتا دیں کہ وہ ترتیب کیا ہے اور نبی پاک سے نہ پوچھیں اللہ کے قرآن نے اسی آیت میں کہا منہا اربعات حرم ان میں سے چار محترم ترین مہینے ہیں ان چار محترم مہینوں کا نام بتا دیں ان کی ترتیب بتا دیں ایک کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے بغیر آپ کی سنت کو لائے بغیر دین کا تصور مکمل ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا مثال کے طور پر قرآن مجید نے کہا اور بار بار کہا اللہ کے حکم بار بار آتا ہے اقیم السلا اقیم السلا اب اس کا کیا مطلب ہے نماز قائم کرو ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو آپ نماز قائم کر کے دکھا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھئے اب نماز کا تصور مکمل کر کے دکھا دیجئے نماز کس کو کہتے ہیں صلاحات کے کیا کیا معانی ہوتے ہیں صلاحات کے معانی کے اندر ایک معنی کندوں کی حرکت بھی ہے کیا نماز سے مطلب کندوں کی حرکت ہے کیا نماز سے مطلب آپ کا دعا ہے کیا نماز سے مطلب آپ کی پکار ہے اس کے یہ صلاحات کے مختلف معانی صلاحات کا معنی سلام بھی ہے صلاحات کا معنی دعا بھی ہے پکار بھی ہے کندوں کی حرکت بھی ہے تو کونسا معنی لیا جائے گا کس معانی کو حتمی طور پر آپ تسلیم کریں گے کہ اقیم السلا جب کہا جاتا ہے تو آپ کو یہ کام کرنا ہے پھر کتنی نمازیں ہیں ان نمازوں کی رکعات کتنی ہیں ان رکعات کے اندر طریقہ کار کیا ہے قیام کیسا ہوگا رکوع کس طرح سے ہوگا رکوع میں کیا پڑا جائے گا سجدہ کیسے ہوگا کس طرح سے سجدہ ہوگا کیا لمبا لیٹ کر سجدہ کیا جائے گا یا ساتھ ہڈیوں پر سجدہ کیا جائے گا کون بتائے گا یہ سارا پورا جو دین ہے قرآن نے ایک حکم دیا اقیم السلام نماز قائم کرو اب کیسے قائم ہوگا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے سمجھے بغیر آپ سے جانے بغیر قرآن کا یہ حکم پورا کر کے دکھا دیں اور یہی اصل میں ناظرین اکرام یہی اصل میں حملہ ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ڈال دیں کہ سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے لہٰذا جب لوگ یہ مان جائیں گے پھر ان کے سامنے قرآن مجید ایک غیر واضح کتاب بن کر آ جائے گی قرآن کہے گا اقیم السلام نماز قائم کرو یہ کہیں گے ہم کہاں سے قائم کریں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون سا طریقہ قائم کرنے کا ہے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے کہاں کہاں پڑھنی ہے کس موقع پر پڑھنی ہے دن کے مختلف وقت میں پڑھنی ہے کہاں لکھا ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہیں آیت جو اس میں کہاں لکھا ہے کہ یہ طریقہ ہوگا سورة الفاتحہ پڑھی جائیں گی یا سورة الفاتحہ کے بعد یہ آیات پڑھی جائیں گی کون سا طریقہ ہوگا یہ سب کچھ غیر واضح ہو جائے گا لا يتصور الاسلام بلا سننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے بغیر اور آپ سے سمجھے بغیر اور آپ سے سیکھے بغیر اور آپ سے سنے بغیر اور آپ سے پوچھے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا یہ پہلی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے وَأَطِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حَجْ عُمْرَةَ ادا کرو اللہ کے لئے اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بھی اشارت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَهِ سَبِيلَ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ بندے اس کے گھر کا تواف کریں زیارت کریں کیسے کریں گے تواف کے کتنے چکر ہیں تواف کہاں سے شروع ہوگا کہاں ختم ہوگا دورانے تواف کیا کرنا ہے کس انداز سے کرنا ہے چکر کس طرف سے ہوگا یہ کون بتائے گا بیت اللہ میں جائیں گے نماز کہاں پڑھیں گے استلام کیسے ہوگا رکنِ یمانی کو کیسے چھو جائے گا پھر مقامِ عبراہیم کے سامنے نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا کون بتائے گا یہ عمرے کے ارکان ہیں سائی کہاں سے شروع ہوگی کہاں ختم ہوگی کتنے چکر ہوں گے اس کا عجر و سواب کیا ہے اس کے فوائد کیا ہیں حج کے ارکان کیا ہیں حج کہاں سے شروع ہوگا کتنے دن میں ہوگا کہاں کیا عمل کرنا ہے عرفات میں کب پہنچنا ہے مزدلفہ میں کب جانا ہے منا میں کب رکنا ہے کون بتائے گا کوئی ہمارے پاس اس کی مثال موجود نہیں ہے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں اور اس بات پہ اسرار کرتے ہیں یا ان لوگوں کی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ دین کو گرانے والوں میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ لا يتصور الاسلام بلا سننا اسلام کا تصور واضح نہیں ہے سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ سنت کو چھوڑ کر آپ اسلام کو مکمل کر کے دکھا دیں ممکن نہیں ہے کہ آپ سنت کو چھوڑ کر اسلام کو قابل عمل سمجھ لیں سنت کے بغیر آپ دین کیسے مکمل کر پائیں گے یا دینی احکام کو کس طرح سے لیں گے آپ اس کا کوئی تصور بیان ہی نہیں کر سکتے ایک واقعہ ہے صحیح بخاری سے کچھ لوگ آئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکے کا اور ایک عورت کا مقدمہ لے کر اور آئے تو دونوں فریق آئے ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قسم ہے آپ پر قسم ہے کہ آپ ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کریں ایک زبینہ نہ بے کتاب اللہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ ساری دنیا میں معروف ہیں آپ صادق و امین ہیں آپ کسی کے حق میں کسی کے مخالف نائنصافی کا کوئی فیصلہ آپ سے تو توقع ہی نہیں کی جا سکتی ممکن ہی نہیں ہے لیکن اس نے شرط لگائی اور شرط کیا ہے ایک زبینہ نہ بے کتاب اللہ آپ ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کیجئے گا اب یہ جب اللہ کی کتاب کی شرط لگائی ہے تو ہمارے ہاں جو جو لوگ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں یا ہمیں دین سے دور کرنا چاہتے ہیں ان کا تصور جو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے مراد صرف اور صرف قرآن مجید ہے اگر یہ مراد ہے تو پھر ان لوگوں نے شرط بھی لگائی ان لوگوں نے قسم بھی اٹھوائی آپ سے آپ کو حلف بھی دیا کہ آپ ہمارا فیصلہ انصاف سے کریں گے اور اللہ کی کتاب کے مطابق کریں گے اب آپ نے وضاحت فرمائی آپ نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَأَقْزِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کروں گا یعنی جو شرط انہوں نے لگائی تھی آپ نے اس شرط کو تسلیم کر لیا کہ ہاں مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے میں تمہارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کروں گا اب آپ نے ان سے پوچھا کہ مقدمہ سناو کیا بات ہے ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے گھر میں ان کا لڑکا کام کرنے آتا تھا اور اس کام کے دوران اس کے میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم ہوئے ان دونوں نے زنا کا ارتکاب کر لیا اب اس کے بعد ہمارے جو بڑے یا ہمارے جو علماء ہیں یاد رہے کہ یہ فیصلہ یہودیوں کا ہے ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ زنا کرنے والا یہ لڑکا جو ہے یہ اس کا باب اس اس عورت کے شوہر کو چالیس بکریاں دے گا اور ساتھ ان دونوں کا چہرہ سیاہ کر کے ان کو گندے پہ گمائے جائے گا تاکہ یہ رسوائی ان کو سامنا کرنا پڑے اور یہ ہو چکا لیکن جو اب لڑکے کا باپ ہے وہ آیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ جو ہے میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں آپ اللہ کی شریعت کے مطابق اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے اور آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ تو یہ نہیں ہے جو تم کر کے آئے ہو اللہ کی کتاب کا فیصلہ کیا ہے آپ نے فرمایا ہے اب چونکہ بات شادی شدہ عورت کی ہے تو شادی شدہ عورت کو سنگسار ہونے کی صدا آپ نے سنائی ہے کہ عورت کی صدا سنگساری ہے لڑکا کمارا ہے لڑکا جو ہے غیر شادی شدہ ہے اس کی صدا ایک سال جلاوتنی اور اس کے لیے سو کھوڑے ہیں یہ ہے جو اللہ کی کتاب کی صدا ہے اب یہ سو کھوڑوں کی عزیز ناظرین سو کھوڑوں کی صدا ایک بدکار کے لیے یہ تو قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالی نے نازل فرما دیا اللہ کی کتاب میں شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت کے لیے سنگساری کی صدا کہاں قرآن میں ذکر ہے وہ کوئی ہمیں بتا دے تو کیا جب آپ نے شرط قبول کر لی تھی آپ پر شرط لگائی گئی تھی آپ پر قید لگائی گئی تھی آپ پر آپ آپ سے قسم اٹھوائی گئی کہ آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے اور آپ نے سزا دی اس عورت کو آپ نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اگر وہ اعتراف جرم کر لے تو اس کو لا کے سنگسار کر دو اور وہ صحابی گئے انہوں نے اعتراف جرم کیا اور اس کو سنگسار کیا گیا آپ نے کیا فیصلہ اللہ کی کتاب کے خلاف کیا ہے قرآن میں تو نہیں ہے آپ کا فیصلہ کونسی کتاب سے ہے جبکہ آپ کی قسم اٹھا چکے ہیں کہ لَاَقْزِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی کتاب سے مراد اللہ کی شریعت ہے اور اللہ کی شریعت کے دو حصے ہیں ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام کی سنت آپ کا طریقہ اور آپ کا حکم آپ کا کول اور فیل اور آپ کی باتیں ہیں آپ کا طرز عمل ہے اگر آپ اس کو نکالیں گے اگر آپ سنت کو نکالیں گے تو آپ ممکن نہیں ہے کہ آپ دین کا تصور مکمل کر لیں اور دین کو سمجھ لیں کہ دین کیا ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے یہ آپ کا حق ہے ناظرین کرام یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کس حق کو تسلیم کیا جائے کہ آپ کے عمل کے بغیر آپ کی سنت کے بغیر آپ کی حدیث کے بغیر اور آپ کے کول و فیل کے بغیر یہ دین نامکمل ہے دین مکمل ہی تب ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترضی عمل آپ کی وضاحت آپ کی سراحت آپ کی توضیحات آپ کی تشریحات اور آپ کے فرامین کو اس دین کے ساتھ جڑا جائے قرآن مجید کے احکامات کی تعبیر اور تشریح کہاں سے دیکھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو شخص رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے میں نے شروع میں آیت پڑی ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس بات کے بعد کہ حق آیا بینات آ چکی ہدایت آ چکی اور واضح ہو چکی اور اس بینات والے دین کو تسلیم کرنے والے صحابہ نے بھی ایک ترضی عمل نبی پاک علیہ وسلم کو دیکھ کر اختیار کر لیا اور ایک دین کا انداز اختیار کر کے بتایا اب جو شخص صحابہ کا ترضی عمل چھوڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں سمجھتا ہے آپ کی مخالفت کرتا ہے نول لہی ما تولہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جہاں وہ جانا چاہتا ہے ونسل ہی جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وساعت مسیرہ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے گویا رسول اللہ سے ان کی مخالفت مول لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دین کے معاملات سے نکال دیا جائے اور صرف قرآن کو دین سمجھا جائے تو یہ آپ کے حق کی حق تلفی ہے کیونکہ آپ کا حق یہ ہے آپ بتلائیں گے کہ اللہ کی کتاب سے کیا مراد ہے اللہ کی کتاب کے بعض احکامات سے ان احکامات میں کیا مطلب ہے کیا مثالیں ہیں ہم آپ کے سامنے مزید اس کی کوئی گزارشات پیش کرتے ہیں اس میں دوسرا جو نقطہ ہم آپ کے سامنے آج بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جیسے دین نامکمل ہے دین کا تصور اور دین کی تکمیل نامکمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ سمجھیں تو دین کبھی بھی سمجھ نہیں آسکتا ہے میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ عربی نسل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشدار بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست اور یار بھی ہیں اور دین کی فہم کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں اس معاملے میں وہ باتیں جو عام صحابہ کو دیر سے سمجھ آئیں مثال کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامن جب یہ سورہ کی تلاوت کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جا نصر اللہ والفت ورعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواد فسبح بحمد ربک و استغفر انہو کان توابا جب ان آیات کی یعنی اس سورہ کی سورہ النصر کی تلاوت کی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وحی کا پیغام آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کو تلاوت کی حسب معمول تو صحابہ بڑے خوش تھے بہت خوش تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتح یابی اطاف فرمائی مکہ فتح ہو گیا غلبہ مل گیا اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا کہ آپ فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب کام معمول ہو گیا ہے فسبح بحمد ربک آپ اپنے رب کی حمد و سنا بیان کریں اس کی تسبیحات پڑیں وستغفر اور اس سے آپ استغفار کریں یعنی آپ اب بڑا کام ہو گیا ہے اب ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں اب آپ اس طرف ذکر اذکار کیجئے تو لوگ سمجھے کہ دین بھی مکمل ہو گیا اللہ کا فرمان بھی مکمل ہو گیا دین غالب بھی آ گیا لوگ فوج در فوج داخل بھی ہو گئے مکہ بھی فتح ہو گیا دیگر قرب جوار کے علاقے بھی یمن تک کے بارہ دس بارہ لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی گویا یہ بہت خوشکبری کی بات ہے اور خوشکبری والی صورت ہے لوگ بہت خوش ہوئے لیکن ایک کونے میں کھڑے اکیلے ابو بکر رضی اللہ عنہ روئے چلے جا رہے تھے اور بعض نوجوان سے حابر نے کہا کہ دیکھو اس بڑے کو اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے یہ بات تو لوگوں کو بعد میں اندازہ ہوئی کہ یہ صورہ جہاں لوگوں کے لیے پیغام خوشکبری تھا وہاں ان کے لیے ایک پیغام اداسی بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تمام ہوا اب آپ کے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی واپسی کا راستہ اللہ سے ملاقات کے وقت آیا چاہتا ہے تو جو خبر لوگوں کو بعد میں سمجھ آئی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں سے بہت پہلے سمجھ آگئے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا جب آپ بیمار ہوئے جب آپ کو بخار آیا تو آپ نے ایک روز لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی ملاقات کو پسند کریں اور اللہ کی اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا اور تب بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو ان کو کیا ہوا ہے اور ان کو کیا مسئلہ ہے بات تو اللہ کے نبی کسی اور آدمی کی کر رہے ہیں لیکن یہ جو حضرت اببکر ہیں یعنی یہ صحابی ہیں یہ روی چلے جا رہے ہیں یہاں پر بات کسی اور کی ہو رہے ہیں یہ بھی لوگوں کو بات میں پتا چلا کہ یہ بات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہی کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو دنیا میں رہوں اور چاہوں تو اس کی ملاقات کو پسند کروں اور اللہ کے بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے اور وہ جو ابو موہبہ والی روایت ہے جس میں آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ ابو موہبہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ چاہوں تو قیامت تک زندہ رہوں اور چاہوں تو واپس اللہ کی ملاقات کو پسند کر لوں ابو موہبہ میں نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے جبکہ ابو موہبہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی جو ہے اس کو اختیار فرما لیجئے لیکن رسول اللہ سب کو اللہ سے ملاقات زیادہ پسند تھی اس دنیا سے اس لئے آپ نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے آخری دن بار بار یہی الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا فرمارے تھے بلی رفیق العالی بلی رفیق العالی بلی رفیق العالی کہ ہاں رفیق العالی سے ملاقات کا سفر آج وقت ہوا ہے اللہ سے ملاقات کا یہ بات عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو جن احکام کی دیر سے سمجھ آتی ابو بکر رضی اللہ تعالی ان کو بہت پہلے سمجھ لیتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ اگر کسی شخص کا وقت گزرا اور سب سے زیادہ اگر کسی شخص نے آپ سے سیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لیکن یہاں میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنے لگا ہوں اور دیگر صحابہ کی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالی قاتبے وحی بھی ہیں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان بھی ہیں تمام امت میں بلکہ جو اس حدیث کے مطابق تمام انبیاء کے بعد امتوں میں سب سے افضل شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے صحابہ کا اس کے بعد بھی آپ ایک دن آپ کے پاس آپ کی مجلس میں روتے ہوئے تشریف لاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں کیا ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کا ان کے ساتھ بڑا جذباتی تعلق تھا اگر آپ کو پتا چلتا کہ کسی شخص نے ابو بکر کا دل دکھایا ہے تو رسول پاک علیہ السلام اس شخص سے ناراض ہوتے قطع نظر اس بات کے کہ معاملہ کیا ہے کہیں ابو بکر کی طرف سے کوئی سختی دوری ہوئی یہ جانے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے ایسی محبت رکھتے ہیں کہ ان کی طرف ہیں یا ان کا دکھ محسوس کرتے ہیں اور ان کے معاملے میں زیادہ حساس ہیں آپ نے کوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے لکھا کہ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ چکا ہے مَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ يُجْزَبِهِ جو شخص بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا یہ ہے میرے رونے کی وجہ کہ ہم تو مارے گئے اگر ہر برائی کا بدلہ مل کر رہے گا تو کچھ نہ کچھ تو ہم سے بھی غلط ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں تو ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کتا ہی ہو جاتی ہے کیسے بچ پائیں گے یعنی دین کو انہوں نے قرآن کی اس آیت کا مفہوم یہ سمجھا کہ جو بھی انسان اس کی نیکیاں جتنی مرضی ہوں لیکن جو بھی برائی اس نے کی ہوگی اس برائی کے بدلے میں اس کو سزا ملے گی اب یہ کتنا خوفناک تصور ہے آج تو ہمیں اس بات میں وضاحتی مل گئی کہ آدمی کے بہت سارے نیک عمال برائیوں کو مٹا دیتے ہیں برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں لیکن ایک جلیل القدر صحابی یہ سمجھ رہے ہیں کہ برائی ہو گئی تو وہ ختم نہیں ہوگی اور اس کا بدلہ مل کر رہے گا اور اگر ہر برائی کا بدلہ مل کر رہے گا تو پوری زندگی میں ہم سے تو کہیں کہیں کوئی خامی کوئی کتاہی کوئی نقص کوئی عیب کوئی پریشانی ہم سے بھی کوئی ہم سے بھی گناہ ہو جائے گا ہم تو مارے گئے یہ ہے خیال حضرت ابو بکر صدیق کا جبکہ وہ قرآن لکھنے والے بھی ہیں قرآن سمجھنے والے بھی ہیں لیکن قرآن سمجھ نہیں آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں آپ فرماتے ہیں ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے یہ اب محبت کا انداز ہے اور ساتھ فرماتے ہیں کیا تُو کبھی بیمار نہیں ہوا کیا تجھے کبھی غم نہیں آیا کیا تجھے کوئی مصیبت نہیں آئی آپ نے تین سوال کیا کبھی بیمار ہوئے کو نہیں کبھی تمہیں غم آیا کے نہیں کیا تمہیں کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی تینوں جواب دیئے کہ ہاں میں بیمار بھی پڑھتا ہوں ہاں مجھے غم بھی آتا ہے ہاں مجھے مصیبت بھی آتی ہے تو آپ نے فرمایا جب تم بیمار پڑھتے ہو اور تم صبر کرتے ہو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہو تو یہ ان گناہوں سے تمہیں نجات دینے آتی ہے بیماریاں جو گناہ تم سے جانے ان جانے میں ہو جاتے ہیں یعنی وہ خامیاں وہ کتاہیاں جو آپ سے ہو جاتی ہیں اور آج بھی جس شخص سے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں کبیرہ نہیں صغیرہ گناہ ہوتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں کتاہیاں ہو جاتی ہیں اور اسے یاد بھی نہیں ہوتا پھر اسے بخار آ جاتا ہے حدیث کے مفہوم اسے بخار آتا ہے بخار اس کی ساری برائیوں کو صاف کر دیتا ہے سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے اسے کوئی مصیبت آتی ہے اس کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے اور اس بڑی تکلیف دے موت پر اپنے والدہ اپنے بھائی اپنے بیٹے کی وفات پر سبر کا دامن تھام لیتا ہے تو سبر کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے اس کو جنت کا ایک گھر بنا کے دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے کہیں یہ سچ کہتا ہے کہیں یہ سچ کہتا ہے تو سچ کی برکت سے اللہ اس کی ساری خامیوں کو کتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے کہیں اس پر مصیبت آتی ہے تو آپ نے بھی یہ تین سوال پوچھے حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر آئے ہیں کیونکہ انہیں اس آیت کی عربی ہونے کے باوجود قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی قرآن کے اس حکم کی سمجھ نہیں آئی جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ سمجھایا کہ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ بدلہ دے گا ہر برائی کا اور بدلہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیکیاں اس برائی کا بدلہ بن جائیں آپ کی نیکیاں اس برائی کو ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی قرآن کا حکم ہے ان الحسنات یزہبن السیعات یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو برائیوں کو بہا کر لے جاتی ہیں یہ ان کو صاف کر دیتی ہیں یہ بات اب اندازہ کیجئے جو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ لا يفہام الاسلام بلا سنہ دین نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ نہ آئے آپ کے راستے سے دین سمجھ آئے گا وگرنا قرآن آپ کو الجھا دے گا آپ قرآن مجید سے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ آپ اس لفظ کا کیا مانا لیں گے اقیم السلاح کا کیا مانا لیں گے اتیم الحجہ والعمرہ کا کیا مانا لیں گے آپ الجھ کر رہ جائیں گے یہ تو آپ کو سنت سمجھائے گی کہ اللہ کے اس حکم کا کیا مانا ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کا کیا مانا ہے ایک مثال اور میں ارز کر کے مختصر آپ کے سامنے پروگرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے صحابہ اسی طرح بڑی تعداد میں آپ کے پاس آئے جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے جب یہ واضح کر دیا کہ اصل میں جو ہدایت والے ہیں اور جو امن میں ہوں گے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنی ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی تو صحابہ بھی یہاں پریشان شکلوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے عشق بار آنکھوں کے ساتھ پیش ہوئے کہ یا رسول اللہ اینا کون ہے ہم میں سے لا یظلم نفسہ کون ہے ہم میں سے جو اپنی ذات پر اپنی جان پر ظلم نہ کرے کوئی نہ کوئی تو ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی تو ہم سے گناہ ہو جاتا ہے ہم گناہوں سے پاک نہیں گناہوں سے پاک صرف اور صرف رسالت ہوتی ہے رسول ہوتا ہے تو ہم تو گناہوں سے پاک نہیں ہم سے کہیں غلطی بھی ہو جاتی ہے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ کر آئے ہو یہاں ظلم سے مراد وہ والا ظلم نہیں ہے جو تم گناہوں کی بات کر رہے ہو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیہ لا تشرک باللہ انشرک اللہ ظلم و نظیم اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اس ظلم سے مراد یہ جو یہاں ایمان کے ساتھ جس نے ظلم نہ ملایا اس کا مطلب ہے جس نے شرک نہ کیا یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے گناہ ہو گئے آپ سے غلطی ہو گئی آپ سے کتہی ہو گئی یعنی دو مثالے میں آنے آپ کے سامنے رکھی ہیں لا یفعم الاسلام بلا سننا کے تحت کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ نہ آئے جب تک آپ سے نہ لیا جائے دین کا مفہوم دین کی تفہیم واضح نہیں ہوتی قرآن کی آیات کی تفہیم بھی واضح نہیں ہوتی اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی اور آپ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کی عزت توقیب اور آپ کی حق اعتاد اور آپ کی حق اعتباہ کو صحیح طرح پر سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین